بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اوجری بنانے کا طریقہ کہ کس طرح سے آپ یہ مزیدار سی اوجری تیار کر سکتے ہیں اور اسے صاف کرنے کا طریقہ کہ اس طرح سے آپ اوجری بنائیں گے اور اسے صاف کریں گے انشاءاللہ اس میں سے کوئی بھی سمیل نہیں آئے گی اور بہت ہی بہترین قسم کی اوجری آپ تیار کر سکیں گے اور یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی میری امی جان ان کی یہ ریسپی بہت ہی اچھی بنتی ہے اور جو بھی کھاتا ہے یہ ریسپی ضرور پوچھتا ہے تو آج وہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کریں گی تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اور کوانٹیٹری میں تقریباً یہ تین اوجری ہیں مٹن کی اور اب ہم نے اس میں اٹھ کے تین کپ گندم کا آٹا اور ہم نے آٹا ڈال کے اس کو اچھے سے مسل لیں تاکہ جو آٹے اس میں اچھے سے جذب ہو جائے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اوجری کے لیے جب تک جذب نہیں ہو جاتا ہم نے اسے اچھے سے مسل لینا ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے ہم نے اس میں آٹے کو اچھے سے جذب کر دیا اور اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے آٹا لگا کر رکھ دیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی آپ کو مل سکے گی اور یہ دیکھیں تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہم اسے واش کرنا شروع کر رہیں گے اسے ہم اچھے سے دھویں گے جو ہم نے اس سے پھر آٹا لگایا تھا وہ تاکہ اچھے سے اتر جائے یہ دیکھیں ایک ایک بوٹی کو ہم نے اچھے سے ساف کرنا ہے یہ دیکھیں بالکل ایسے ہم نے نیٹ اور کلین بوٹی کو ساف کرنا ہے اور یہ تمام ہم نے دھو لیے اب ہم اسے پریشر میں ایڈ کر دیں گے بہت اچھے سے ہم نے اوجری کو ساف کر لیے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھو گلاس کے قریب پانی اور اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ اجوائن کا یہ بہت ضروری ہے اسے اوجری کی سمیل ختم ہوتی ہے آپ جب بھی اوجری بنائیں تو اس میں اجوائن ضرور ڈالیں اور اب ہم اسے بوائل کر لیں گے ایک چمچ اجوائن ڈال کر ہم اسے بوائل کر لیں گے یہ دیکھیں اورجری کو ہم نے بوائل کر لیے اچھے سے اور اب اسے ہم چھان لیں گے اور اب ہم اسے دوبارہ پریشن میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً چھے سے سات چمچ ادھر گلسون کے پیسٹ کے ایک کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری پیاس اور ایک کلو ہم اس میں ایڈ کریں گے بری کٹ ہوئے ٹماٹر اور اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے اور یہ سرسو کا تیل ہے یہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے اس کا کیا کرنے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو چمچ لان مرچ کا پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ حلدی دو چمچ کٹی لان مرچ اور نمک ایڈ کریں گے ہسبیزائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مسالوں کی کوانٹٹی زیادہ رکھئے کیونکہ یہ مسالے دار اور سپائسی اوجری تیار ہوگی بہت ہی مزے دار مسالے والی اوجری ہم تیار کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی ایک گلس پانی کا ایڈ کی ہے اس میں اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اس میں اگر اور پانی کی ضرورت ہے تو ہم اس میں اور پانی آئیڈ کریں گے اس میں اور پانی کی ضرورت ہی آدھا گلاس اور پانی کا ایڈ کر دیا اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب پریشر کا ڈھککن لگا دیں گے اور ویٹ رکھیں گے اب اس پر اور اب ہم اسے بیسے پچیس منٹ کے لیے پکا لیں گے یہ دیکھیں پچیس منٹ کے لیے ہم نے اسے پکا لیے اور اب ہم اسے چیک کر لیں گے کہ اوجری ہماری گلی ہے کہ نہیں اور اجری اچھے سے گل چکی ہے اور اب ہم اسے کسی کھلے برتے میں ٹرانسفر کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے کراہی میں ایڈ کر دیا تاکہ جو اس میں پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے ہائی فلم پر ہم اس کا پانی اچھے سے ڈرائے کر لیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک ضرور کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہماری ایک ہونسلا افضائی ہوتی ہے اتنی محنہ سے ہم آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ایک ویڈیو کو لائک تو دے ہی سکتے ہیں اور اب ہم اسے کور کر کے پانچ منٹے کے لئے پکا لیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹے ہو چکے ہیں اور پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ گھی آپ چاہیں تو اویل بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن گھی میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے مکس کر لیں گے اچھے سے اب اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی جو کہ ہم نے دھو کے بھی گھو کر رکھی تھی بہت ہی ٹیپیکل فلیور آتا ہے فلیور کو بھی چار گناہ بھرا دیتی ہے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے تو آپ کو سوری میتھی کو کبھی بھی سکپ نہ کریں اوجری میں لازمی ہی ڈالیں بہترین فلیور کے لئے اور اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اور بہت جلد آپ کے ساتھ مٹن اوجری پائی کی ریسپی بھی شیئر کروں گی وہ بھی بہت مزیدار ریسپی تیار ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین چمچ کے قریب سرسو کا تیل بہت ہی اچھی شائن دے گا لذت کو بھی بھرائے گا آپ بھی ضرور ایڈ کریں جب بھی آپ اوجری بنائیں اور اب ہم اس کی بنائی کر لیں گے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبویں آ رہی ہیں جو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں کسوری میتھی ڈالیا ہے سرسو کا تیل ڈالیا ہے آپ نے کوئی بھی چیز سکیپ نہیں کرنی آپ بلکل ایسے ہی فولو کر کے اس ریسپی کو بنائیں انشاءاللہ بہت ہی اچھی آپ کی ریسپی تیار ہوگی اور اب ہم اس میں لاسٹ میں ایڈ کر دیں کالی میرچ کا پاوڈر مکس کر لیں گے اچھے سے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے جتنی آپ بنائی کریں گے اتنی ہے مزیدار سالن تیار ہوگا اور یہ دیکھیں چیک کر لیتے ہیں کہ اوجری ماری اچھے سے گل چکی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں اچھے سے اوجری ماری گل چکی ہے اور اوجری کا مسالے دار مزیدار سالن بھی ہمارا بلکل تیار ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دھنیا ہماری مزیدار مسالے دار اوجری کا سالن تیار ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور اپرے فرنز اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں انہیں بھی بہت پسند آئے گا جیسے ہم نے تیار کیا آپ بھی بلکل ایسے ہی بنائیں کوئی بھی اس میں چیز سکپ مت کریں تو آپ کی بھی بلکل ایسے ہی شاندار مسالے دار اوجری تیار ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بولے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ریسپی مل سکے گی اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بولے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اللہ فیل